یہ حق کے دائی ہیں وہ پھر دوبارہ میں ان کو حرص کر رہا ہوں کہ نہ یہ 1971 ہے نہ یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے وہ نو مہینے میں ہو گیا تھا یہاں بھی سال سے چل رہا ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے مجھے تانے نہ دیکھیں بلوچ مجھے یاد رکھیں گے میں اور بلوچوں کے تین تین نسلوں سے ہمارا تعلق ہے میرا جھگڑا ذات کا نہیں ریاست کا مسلط تنظیموں سے ہے بلوچوں سے نہیں ہے دینے یہ جواب جتنے چیمپئن بنے پھرتے ہیں کہ ڈاکٹر شفی مہنگل کو کس نے قتل کیا وہ بلوچ نہیں تھا ہندو تھا ہندوستان سے آیا تھا مولا بخش دشتی کون تھا ہندو تھا یا انگریز تھا یا عیسائی تھا یا یہودی تھا بلوچ نہیں تھا اگر یہ حمت نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے تو ان دونوں چیزوں کا علاج کرائیں یا پتہ کرائیں یا حمت کریں یہ ٹوٹر پہ بیٹھ کے جو جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس دن میں اس منصب سے ہٹوں گا پھر انشاءاللہ بہت کھل کے بات کریں گے ابھی یہ تقاضی کرتا ہے کہ مجھے بہت ساری باتوں میں بہت محتاط انداز میں گفتگو کرنی پڑتی ہے نہیں پتہ ان لوگوں کو کہ یہ دہشتگرد ہیں کہتے ہیں جی ان کو عدالتوں میں پیش کریں نوے ہزار آدمی یہاں قتل ہو گئے ہیں نو آدمیوں کو کنوکشن نہیں ہوئی ہے کہیں یہ وہ سیدھا نظام ہے کس نے ٹھیک کرنا تھا اور کمانڈر کانفرنس میں اس کرمینل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا یا وابڈا نے کرنا تھا یا ابھی بینک نے کرنا تھا کرتے نا میں نگران حکومت میں ہوں مجھ سے تو روزانہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جا کب رہیں میں تو جا رہا ہوں یہ میرا کام نہیں تھا کہ ان قوانین کو درست کر کے ان ٹرررسٹ کو قوانین اس لئے ہوتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اس لئے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو لائسنس دی جائے کہ وہاں سے چھوٹ جائیں تو نہیں پہنچے ہیں کیفر کردار تک نو آدمی بھی بتائیں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے مجھے نہ تانے دے عدالتوں والے اور جس نے جس کا خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو انفورج ڈس اپیرنس میں شامل ہوا ہے جائیں اس کو بھی خلاف عدالتوں میں چلے جائیں روکا ہے میں نے ہمیں بھی ان عدالتوں پہ اعتماد ہے ان کو بھی اعتماد ہے جائیں میں نے اخواہ کی ہے میرا نام دے دے اگر میرے انٹیریر منسٹر نے کیا ہے اگر انٹیریر سیکٹری نے کہا جائیں دے نام دے ایف آئی آر جائد کرائیں اور کیا کر سکتا ہوں ڈیٹائی کے ساتھ گفتگو کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے اسی اسی نوے نوے قتل یہ لوگ کرتے ہیں ہندوستان سے پیسہ لے کے کرتے ہیں علال اعلان میں کہہ رہا ہوں روکی فنڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں کہیں یہ کہ نہیں کرتے ہیں اسی شہر میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو ستر کی دیائی میں اب بہت بڑے صافی ہیں وہ بھی لڑتے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کوئی ڈھکی چوبی باتیں نہیں ہیں لڑے نہ کوئی ہندوستان میں آئیس آئی کے پیسوں کے ساتھ کیا کہال کرتے ہیں اس کا ایک ماحول کر دینا کہ جناب بلوچستان سے وزیر اعظم ہے اور وہ ان کو نہیں سن رہا اور وہ اس نے ڈنڈے مار دیئے اس طرح کے واتر کینن پھینکنے کے واقعات دو سو سے زیادہ یورپ میں دو سال کے اندر ہوئے ہیں آپ لوگ انہیں نہیں دیکھے وہ بڑے بڑے ٹینکر انہیں بنائے ہوتے ہیں پانی پھینک رہا ہوتے ہیں کوئی ایک ایجوٹیشن کر رہا ہوتا ہے کوئی اور ایجوٹیشن کر رہا ہوتا ہے یہ دنیا میں لائی انفورسمنٹ کے سٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں کہا ہم نے ان کو کہ جی ہم ان سے بات چیت کرنے کے لئے ہم سے براد حکومت ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہے دیکھیں نا کہ کون سے ڈیمانڈز دی ہیں ان کو دورانہ بھی جو ہے نا مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ دوراؤں ان کو آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ بلوچستان میں جو مسلح تنظیمے لوگوں کو قتل کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں کیوں ہمیں نہیں پکڑتے گلے سے کہ ان کے قاتل کو پکڑو دو ڈنڈے اعتجاج کے غلط یا ٹھیک وہ لگے اس کا سوال تو سارا پاکستان مجھ سے کر رہا ہے جو چودہ آدمی ادھر کوسٹل آئی وے پہ جل کے زندہ جل کے مر گئے کسی میں حیاء نہیں آ رہی کہ مجھ سے پوچھے مجھے گریبان سے پکڑے کہ جناب ان قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہو یہ یومن رائٹس کے چیمپئن نہ بنے پھر دوبارہ کر رہا ہوں جس جس نے بننا ہے آ کر لڑ لے ان کے ساتھ تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے اور بہرحال پاکستان کی ریاست کی لڑائی ہے میری ذاتی لڑائی نہیں ہے جس جس نے اس کے خلاف اعلان کی ہے اسی کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ لڑائی کب تک لڑنی ہے پاکستان یہ لڑائی لڑنے کے لئے تیار ہے اور وہ لڑ رہے اور انشاءاللہ لڑے گا جس کے یہ خیال ہے یا خام خیالی ہے کہ خاکم مدان وہ اس ملک کو توڑ لے گا وہ اپنی خوش فہمی اور غلط فہمی دور کر لے باقی جتاں جل سمجھ جائیں گے یہ بلوچستان کے لوگوں کے لئے بہتر ہے یہ اوورال بلوچوں کے لئے 98% بلوچ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں سناولہ زہری کے بیٹے کو کس نے شہید کیا نون لی کا وزیراعلا تھا سامنے سامنے الیکشن کمپین میں ٹکڑے ٹکڑے کیا اس لڑکے کے بہت سارے یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ انہی لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں ان کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور جو ان سے اندردی لچا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کیا کرے کانونسازی کرائیں کہ خرگوش کتہ پنجابی اس کا قتل بلوچستان میں جائز ہے کرالے کانونسازی اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے جس کو دیکھو اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد سوچتا ہے آپ کیوں پہلے بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں کانٹیکسٹولائز کی انویسٹیگیٹیو جنرلزم میرا کام ہے یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں صرف اس کو پہلے سے فرد نہیں کہہ رہا یہ کبیلہ ہے میں اس کبیلے سے مخاطب ہوں اس وقت آئے نا کس سے روک ہے ان کو بلوچستان میں آنے سے پنجگور کیمپ پہ آرگنائز حملے ہو رہے ہیں نوشکی کیمپ میں ہو رہے ہیں ٹیچروں کو قتل کر رہے ہیں لائرز کو قتل کر رہے ہیں کسی کے موز سے لفظ نہیں پوٹتا اوہ جی بلوچستان کا وزیر آزم ہیں ڈنڈے مارے ہیں دو ڈنڈوں سے آپ کو اتنی تکلیف ہی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو چار آزار آدمی قتل ہوئے ہیں اس پر لپکشائی بنتی ہے نہیں بنتی ہے مجھے تو پورے پاکستان سے گل ہے جس کو ابھی تک بات ہی نہیں سمجھا رہی میرا ان لوائکین سے پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہے جگڑا مجھے یہ جالی ہمدرد جھوٹے ہمدرد ان سے میرا مسئلہ ہے شکریہ